کیا راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے راحت ملنے میں مسلمانوں کا بھی کوئی یوگدان ہے؟ کیا اسی وجہ سے یاچکہ کرتا اپنی دلیلیں مضبوطی سے نہیں رکھ پایا اور راہل گاندھی کی سزا پر روک لگ گئی؟ کیا یہ سب کچھ ڈری سہمی بی جے پی کے اشارے پر ہوا؟ کیا بی جے پی واقعی راہل گاندھی سے جڑے مسلم انگل سے ڈریوی ہے یا صرف یہ کوری افوا ہے؟ کیا یہ سب دوہزار چوبیس کے الیکشن کی نیک ٹو نیک فائٹ کے بن رہے آثار کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے کہ یہ آج کا کرتا پختہ دلیلیں نہ رکھ پائے؟ سوتروں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیش کے اور خاص کر ہندی پٹی کے مسلمان بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے ویبادت بیانوں کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا منصوبہ تیار کر چکے ہیں اگر آج راہل گاندھی کی سزا سپریم کورٹ میں بھی برقرار رہتے اگر آج وہی ہوتا تو اسی کو نظیر بنا کر مسلمانوں کا ایک دل سپریم کورٹ میں بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف بھی ان کے بیان کے لیے ایکشن لینے کی مانگ کرتا یعنی کہ مسلمان صرف ویٹ اینڈ ووچ کی سٹی میں تھے اور دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کیا کرتا ہے جو جن پر ایکشن لینے کی پلاننگ تھی مسلمانوں کی ان نیتاؤں میں پرمک نام پردھان منتری نریندر مودی یو پی کے سی ایم یوگی آدیتنات اور آج سم کے سی ایم ہیمند بسوہ سرما کا ہوتا ہے تو کیا اسی وجہ سے بی جے پی نے تھوڑا سیف گیم کھیلنے کا پلان بنایا اور راہل کو راستہ مل گیا راہل کو راحت مل گئی چلیے ویشلیشن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے آپ کو یہ باتیں بڑی ہائپو تھٹیکل لگیں دراصل آپ کے سامنے بھی اور بہت سے بڑے لوگوں کے سامنے جب تک کوئی بیان دے نہیں دیتا جب تک کوئی پلان کھڑ نہیں جاتا وہ اس خبر کو خبر مانتے نہیں جبکہ نیوز انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت کچھ جو اندر پک رہا ہوتا ہے وہی باہر لانا بریکنگ نیوز ہے سوچئے کہ اس دور میں بھلے پردان منتری مودی یا یوگی آدیتنات کی احمد اب اسوہ سرما کا اس میں ہاتھ نہ ہو لیکن نہو میں جو آلات ہیں اس سے پورے دیش کے مسلمان بیتت ہیں جس طریقے سے وہاں مسلمانوں کو کھدیڑا جا رہا ہے کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کون سا موڈل ہے کیا یہ نیو انڈیا ہے تو فیلحال راہل گاندھی کو راہت جو ملی سپریم کورٹ سے اس میں مسلمانوں کا کیا پلان کیا رول رہا یہ آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ راہل گاندھی کی بہالی کے بعد کانگریس کے مکھیالے میں جشن جیسا محول ہے ہر طرف یہ فل آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین تصویریں ہر طرف جو ہے جی وہ جھنڈے کانگریس کے ہیں یوبا کانگریس کے لوگ ہیں اور راہل گاندھی کے ساتھ چل رہے ہیں راہل گاندھی پرینکا گاندھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہیڈکورٹر پہنچے تو یہ محول تھا خیر یہ محول دیکھتے رکھئے اور سمجھئے کہ راہل گاندھی کو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ انہیں بنگلہ کم ملے گا لوگ سبا وہ کب پہنچیں گے لیکن میں نے نرین مودی ہیمند بسوہ سرما و یوگی عادتنات کا نام کیوں لیا اسم کے مکہ منتری ہیمند بسوہ سرما نے ابھی جلدی ہی جو سبزیاں اور دوسری چیزوں مہنگائی بڑھ رہی تھی اس کو مسلم انگل دے دیا تھا کہ مسلمانوں کو انہوں نے ذمہ دار تھیراتے ہوئے کہا تھا کہ بازار خالی کروائیں انہیں نے ایک دھمکی دی تھی واید نے باقیدہ اس کو ایڈ لائن بنائیں اور انہیں کیا میاں مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا اب میاں مسلمان اپنے آپ میں گالی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اسم میں میاں میاں انہیں کہتے ہیں جو بنگال سے جو ہے مائیگریٹ ہو کر ادھر آ گیا اسم میں بنگالی مول کے مسلمانوں کو میاں کہا جاتا اور یہ کوئی سممان جنگ وے میں نہیں اور سممان جنگ وے میں کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے حمد بسوا سرما نے انہیں وہ جو ہے سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اب سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں یہ میاں بک رہتا ہیں جو اوچی درو پر وہ یہ کہا کہ پدرگاروں نے احمد بسوا سے پوچھا تھا کہ گوارٹیوں میں سبزیوں کی قیمت آسمان پر کیوں پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میاں انہوں نے ملک سبزی وکریتاؤں کو بھی ورگی کرتے ہوئے ہندو و مسلمان میں باٹھ دیا مسلمانوں نے اس بات کو اپنے لئے پرتی بڑھا رہی نفرت سے جوڑا اور اس کو لے کر وہ سپریم کورٹ جانے والے تھے کہ سرکاریں ناکارہ ہو رہی ہیں مہنگائی روکنے میں مڑی پر میں ہنسہ روکنے میں اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس نے مہنگل جوڑ دیا جاتا ہے یا تو بجلی بی جے پی کے ذمہ دار عوضے داروں کے طرف سے یا پھر ان کے آئی ٹی سل کی طرف سے تو یہ پلاننگ ہو رہی تھی یہ بیان رکھا گیا تھا پورٹلی میں دوسرا بیان پورٹلی میں سی ایم یوگی کا ویوازت بیان جو دوہزار انیس کا تھا اور لگاتار کچھ بیان ان کے آتے رہتے ہیں جنہیں ویپاکش اور لوگ ویوازت مانتے بھی ہیں ویوازت ہوتے بھی ہیں سی ایم یوگی کا ایک ویوازت بیان تھا انہوں نے مسلم لیگ کو وائرس بتا دیا تھا بھارت کی ایک سممانت پارٹی ہے مسلم لیگ اور کانگریس سے اگر اس کی دوستی بڑھ جائے تو یوگی آدھتناس جیسے جو صاحب ہیں انہیں اس میں وائرس نظر آنے لگتا ہے ارے تو وہ چناؤ آئے ہو کیا دیکھ رہا ہے راشپتی اور سپریم کورٹ کیا دیکھ رہا ہے یوگی آدھتنات آپ بائی چانس مکہ منتری بنے اتربادیش کے آپ کوئی یوپی کے چیف میسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پر تو دوہزار سترہ میں نہیں تھے بائی چانس اسی لیے کہا کیونکہ آپ کو نکالا گیا جو لوگ تھے کہ یہ بنیں گے وہ نہیں ہوئے اور آپ بنے اچھا ہے مکہ منتری ہیں اس سے مجھے کوئی نہیں بائی چانس یہ لفظ لینا بڑھتا ہے ٹیکنیکلی تو جو ہے سی ایم یوگی کا ویوادت بیان جو ہے یہ بھی ایک پورٹلی میں تھا پردار منتری موڈی کا تو ایک بہت بڑا فیمز بیان ہے جب سی اے کے خلاف ویروت پردشن چل رہا تھا تلی کی سرکوں پر شاہین باغ میں تب انہوں نے کہا تھا ان کے کپڑے دیکھو موڈی نے سی اے پر سامپردائی کارڈ کھیلا مسلم پردشن کاریوں پر نشانہ ساتھا یہ بیان بھی پورٹلی میں پرانا بیان تھا لیکن مارک ہے یہ آپ بدایئے کہ پردار منتری کو یہ بیان شبہ دیتا ہے کہ کپڑوں سے اپنے ناغرے آپ تو کسی صوبے کے مکھی منتری بھی نہیں چلیے اپنی راڑ نیتی چمکانے کو ایسا کچھ بول دیتا ہے آپ تو پورے دیش کے پردار منتری ہیں آپ کا یہ بیان ان کے کپڑے دیکھو وہاں تو ہجاب اور برخے میں مہلائیں بیٹھیں ہوتی آپ کس کے کپڑے پہچنوا رہے ہیں آپ نے منیپور میں کتنے لوگوں کو سر کپڑوں سے پہچانا ہے آپ نے کتنے بھگوا گمچو اور وہ جو چاکو تلواروں سے ان لوگوں کو پہچانا ہے جو نو میں چل رہے تھے اور جو مسلمانوں کے قتل و غارت کے اعلان کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ آپ کی پارٹی کا ہر وقت مہمہ منڈن کرنے والا ایک چینل صدرشن اس کے لوگ سادھو سنت کچھ کتھت یتی جیسے یہ مسلمانوں کے نرسنگھار کی بات کرتے ہیں آپ کے دور حکومت میں آپ کچھ نہیں کرتے اور آپ کے بیان ان کے کپڑے دیکھو اس بیان کو بھی مسلمانوں کا بدھیجیویوں کا وہ دل اپنی پوٹلی میں رکھ کر لے جانے والا تھا عدالت اور یہ بھاشپا کا ودھائیہ لاتا مول تب یہ بولتا ہے مسلم امیدوار کو کبھی ووٹ مت دینا سمجھے نلن کمار کاتل ہیں یہ سمجھے ٹیپو سلطان کو لے کر آزادی دیوان انگریزوس لڑے کبھی معافی نہیں مانگی کوئی معافی نامہ نہیں لکھا ان ٹیپو سلطان کو یہ غدار وطن بتاتے ہیں کبھی ایک دور تھا میڈیا لکھتا تھا مسلموں کے خلاف آگ اگلنے کے لیے جانے جاتے ہیں عادتینات یہ ہیں ان کے بیوادت بیان یوگی عادتنات کو آگ اگلنے والا بتاتا تھا اب یہ بات تب کی تھی جب وہ کبھی سی ایم نہیں بنے تھے اب تو بھائی یوگی یوگی ہو رہا یہ دوہزہ سترہ کی بات ہے الیکشن چل رہا تھا خیر یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ مسلمانوں کے پوٹلی میں کم سے کم ان تین لوگوں کے بیان تو تھے پی ایم موڈی یوگی عادتنات ہیمند بسوا سرمائنے کون نہیں جانتا اگل راہل گاندھی کی سزا برقرار رہتی سپریم کورٹ سے آپ یقین مانیے اسی کے سائے میں اسی فیصلے کے سائے میں اسی مقدمے کے سائے میں کیونکہ عدالت میں ریفرنسز دیے جاتے ہیں مقدموں کے یہ کہا جاتا اگر ان کو سزا ہو گئی تو ان کو کیوں نہیں پھر آٹھ سال یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور عمیر شاہ صاحب کی بیان تو میں نے آپ کو نہیں دکھا ہے وہ بھی میرے پاس اب آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیٹ سے خبر دکھائی سارے بیان ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ مسلمان ایسا کرتے نہیں کر رہے تھے کرتے تو کیا ہوتا کیا کوٹ کو پھر ان کے خلاف فیصلہ نہیں دینا پڑتا کہ پورے مسلم سمودائے کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا مہنگائی کے لیے اور پورے جو ہے آپ نے ایک پارٹی کو وائرس بتا دیا اور آپ ایک پورے سمودائے کو ان کے کپڑوں سے ان کے پہناوے سے جھوڑ دے رہے ہیں ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس پر سر فیصلہ لینا پڑتا فلال راول گاندی کو بنگلہ میر سکتا ہے سنصدیے سمیتی اس کا فیصلہ کرے گی جب لوگ سبہ سپیکر کے پاس صدیر رنجن چودری پہنچے تھے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ لیا تو انہوں نے کہا کہ فیصلے کی کاپی آ جائے سزا پر روک کا ہمیں پوری جانکاری مل جائے سپریم کورٹ کی طرف سے ہم جو ہے ان کی بحالی کب ہوتی اس پر جلدی فیصلہ لے لیں تو بہت جلدی راول گاندی لوگ سبہ میں نظر آئیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلموں کا کوئی پلان تھا یا ہے جو راول گاندی کو راہ دینے میں کارگر ثابت ہوا تو بتائیے گا اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں بناتے کوئی پلان اپنے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے عدالت کیوں نہیں جاتے سست ہو کیا سو رہے ہو کیا بتاؤ نہ